اسلام علیکم دوستو اس لسٹ کو اگر اور سے دیکھیں تو ہمیں یہ معلوم ہوتا ہے کہ ان دس میں سے سات ملک مسلم ممالک ہیں جن میں پاکستان، ایجپٹ، ایران، انڈیا، سعودی عربیہ، مروکو اور ترکی شامل ہیں یہ ریسرچ گوگل کی سرچ پر ایریس پر مشتمل ہے مطلب یہ کہ جو بھی ہم گوگل پر سرچ کرتے ہیں اس کا سارا ریکارڈ گوگل کے مین سرورز پر موجود ہوتا ہے اور یہ ریسرچ بسی بر بیسٹ ہے پاکستان میں دیکھے جانے والی ٹوپ سرچنگ سائٹس میں یہ سائٹس اور سرچس سرے فہرز پاکستان وہی ملک ہے جس نے پورنوگرافی پہ نومبر دولار گیارہ میں سو فیصد بین لگا دیا تھا ہوا یوں تھا کہ سپٹیمبر دولار گیارہ میں ایک وائٹ ہیٹ ہیکر نے سپریم کورٹ آف پاکستان کی افیشل ویب سائٹ ہیک کی جن کو نہیں معلوم انہیں میں بتاتا چلوں گے وائٹ ہیٹ ہیکر وہی ہوتے ہیں جو اپنی قابلیت کو ملکی مفاد میں استعمال کرتے ہیں تو اس ہیکر نے چیف جسٹس آف پاکستان کو دمکی دی کہ وہ پاکستان میں پورنوگرافی بین کروئے ورنہ ان کی نیشنل سیکیورٹی خطرے میں پڑ جائے گی اور ایسی ہی ایک دمکی پی ٹی اے یعنی پاکستان ٹیلی کمینکیشن آثورٹی کو بھی اسی سیم ہیکر سے محصول ہوئی جس کے نتیجے میں صرف ایک مہینے میں ایک ہزار سب سے زیادہ دیکھے جانے والی ویب سائٹ پہ بین لگا دیا گیا جو کہ اب پھر سے ہٹا دیا گیا ہے میں پوچھتا ہوں آخر کیوں کیا ہمیں پورنوگرافی بین کروانے کے لئے پھر سے پاکستان کی نیشنل سیکیورٹی خطرے میں ڈالنے پڑے گی یا پھر ہمیں اور بھی کئی زینب جیسی بچوں کی قربانی کا انتظار کرنا پڑے گا یہی نہیں پاکستان فاش ویڈیوز دیکھنے کے ساتھ ساتھ ویڈیوز پروڈیوز بھی کرتا ہے یعنی ویڈیوز بناتا بھی ہے اور ان میں سر فیروست چائل پورنوگرافی ہے جو کہ پوری دنیا میں بینڈ ہے ابھی چند مہینے پہلے ایف آئی اے کے لوکل سائبر ونگ نے ہریپور کے ایک علاقے غازی تحصیل میں ریٹ کر کے وہ کارخان نامی ایک فرد کو بھی رفتار کیا جس کے قبضے سے پچ پن ہزار فاش ویڈیوز کا ڈیٹا نکلا جی ہاں پچ پن ہزار اور یہ وہی بچے ہوتے ہیں جنہیں پاکستان کی مختلف شہروں سے اخوا کر کے پاکستان کے روپوش علاقوں میں لے جا کر ان معصوم پھولوں سے یہ درندے اس قسم کا کام لیتے ہیں اور کام ہو جانے کے بعد انہیں چھوڑا نہیں جاتا بلکہ ان کے اورگنز یعنی جسم کے مختلف آدھا نکال کر بیج دیا جاتے ہیں اور اس کے بعد جو بچے ان پروسیس میں سروائف کر جاتے ہیں انہیں بھیگ مافیا کے حوالے کر دیا جاتا ہے جہاں ان بچوں سے بھیگ مہوا ہی جاتی ہے پچھلے تین سالوں میں صرف کراچی سے ہی ہزاروں کی تعداد میں بچے آ ہوا ہوئے جن کا اب تک کوئی پتہ نہیں گوگل کے ہیٹکوارٹر کیلیفورنیا سے کئی بار پاکستان کو یہ انفرمیشن مل چکی ہے کہ پاکستان میں چائل پورنوگرافی کے کئی ذرہہ موجود ہیں جن میں سرگودہ کے ایک علاقے آوان کالونی کا ذکر انہوں نے پانچ مختلف ای میلز میں کیا ہے لیکن اس پر کوئی ایکشن نہیں لیا گیا گے سیکس ویڈیوز یعنی ہم جنسی والی ویڈیوز دیکھنے میں بھی پاکستان پہلے نمبر پہ ہیں اور کیے جانے والے سب سے کومن سرچیز میں یہ سرچیز شامل ہے بوائی سیکس گے سیکس بوائی ٹو بائی دیسی بائی ینگ گے گے شی میل کروس ٹریسرز پاکی گائے انڈین موائی اور ہم نے انسانوں پر ہی اقتفا نہیں کیا انیمل پورن ویڈیوز میں بھی پاکستان پہلے نمبر پہ ہیں اور کیے جانے والے سب سے کومن سرچیز اور مجھے خود دی شرم آ رہی ہے یہ بات بتاتے ہوئے کہ خونی رشتوں جن میں ماں بیٹا بھائی بہن اور اسی قسم کی ساری بغیرتیوں والی ویڈیوز دیکھنے میں بھی پاکستان کا پہلا نمبر ہے اب آپ خود بتائیں کیا یہ ملک ایک اسلامی ملک کہلانے کے لائک ہے یہی ہیں اسلام کی تعلیم کہاں ہیں وہ نام نیہ آدم اللہ جو صرف اپنا نام اور جیب چمکانے کے لیے ممبر پہ بیٹھ کر تقریریں کرتے ہیں یہ ہیں وہ مسئلے جو انہیں بتانے چاہیے تھے ممبر کا استعمال لوگوں کو آپس میں لڑوانے کے بجائے اگر لوگوں کو صحیح تعلیم دی ہوتی تو شاید آج یہ نوبت نہ آتی آپ لوگوں سے گزارش ہے کہ آئیں میرے ساتھ مل کر آواز اٹھائیں ورنہ وہ دن دور نہیں کہ پاکستان پورنستان کے نام سے جانا جائے گا اس آواز کو اتنا بلند کریں کہ یہ بات موجود ہے چیف جسٹس اور دیناب عمران خان صاحب تک پہنچ جائے اللہ آپ کا اور میرا حامی و ناصر ہو اللہ حافظ